اسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا بادشاہ نے اعلان کیا کہ میری سلطنت میں جو سب سے بڑا بیوکف انسان ہے اس کو میرے دربار میں پیش کیا جائے خیر بادشاہ کا حکم تھا وزراء نے حکم کی تعمیل کی سارے ملک سے بڑے بڑے بیوکفوں کو اکٹھا کیا گیا اور بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا بادشاہ نے سارے بیوکفوں کا ٹیسٹ لیا تو فائنل راؤنڈ میں صرف ایک بندہ پہنچا تو بادشاہ کو بتایا گیا کہ بادشاہ سلامت تیرے ملک کا سب سے بڑا بیوکف یہ انسان ہے بادشاہ نے اپنے گلے سے قیمتی موتیوں کا ایک ہار اتارا اور اس بیوکف کے گلے میں ڈال دیا اس بیوکف نے بادشاہ سے انعام وصول کر کے بادشاہ کو سلام کیا اور واپس چلا گیا ایک عرصے کے بعد اس بیوکف کا بادشاہ کے محل کے سامنے سے گزر ہوا تو اس کے دل میں آیا کیوں نہ بادشاہ کا حال دریافت کیا جائے اس نے بادشاہ کے محل میں آنے کی اجازت چاہی بادشاہ نے اجازت دے دی اس نے کیا دیکھا کہ بادشاہ سلامت بہت زیادہ بیمار ہے اور بستر پر لیٹا ہوا ہے اس بیوکف نے جا کر بادشاہ کو سلام کیا اور بادشاہ کا حال پوچھا بادشاہ نے کہا کہ میں بہت زیادہ بیمار ہوں اور مجھے لگتا ہے یہ میری زندگی کی آخری بیماری ہے اس کے بعد بیماری آنے کی نوبت پیش نہیں آئے گی اور میری زندگی کا یہ آخری سفر ہے بیوکف نے کہا کہ بادشاہ سلامت کس سفر کی بات کر رہے ہو اس نے کہا کہ میں ایک ایسے سفر پہ جا رہا ہوں جس سفر سے آج تک کبھی کوئی واپس نہیں آیا تو بیوکف نے کہا کہ بادشاہ سلامت ہم نے دیکھا ہے کہ آپ دنیا میں جب کوئی چھوٹے موٹے سفر کرتے تھے تو آپ اپنے گلام لونڈیاں بیگمات آئیسوں آرائش کا سامان اپنے سفر میں ساتھ رکھتے تھے اور آگے بھی آپ نے بڑا انتظام کیا ہوتا تھا تاکہ آپ کو آگے جا کر رہنے میں کوئی پریشانی نہ ہو کوئی تکلیف نہ ہو اور آج آپ ایک ایسے سفر پہ جانے لگے ہو جس سفر سے کبھی کوئی واپس نہیں آیا تو اس سفر کے لیے کیا تیاری کی ہے تو باشا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے چیت مار کے رونے لگا کہنے لگا افسوس کہ میں دنیا میں بڑے چھوٹے موٹے سفر کیے بڑا سامان ساتھ رکھتا تھا گلام لونڈیاں بیگمات آئیسوں آرائش کا سامان حفاظت کرنے والے لوگ اور جہاں میں نے جا کے رہنا ہوتا تھا اس پر بھی بڑا اچھا انتظام کیا جاتا تھا لیکن آج میں نے ایک ایسے سفر پہ جانا ہے جس سفر کے لیے میں نے ایک جھوپڑی کا انتظام نہیں کیا کچھ نہ کہنا بس دیکھنا انہوں نے گھور سے جنہیں راستوں میں خبر ہوئی یہ منزل کوئی اور ہے باشا کہنے لگا کہ میں ایسے سفر پہ جانے لگا ہوں جس سفر پہ آج تک کوئی واپس نہیں آیا میاں محمد بخشانہ رحمہ فرماتے ہیں ڈیگر ٹلیت شامہ پئیان پنچی سب گھرانوں آئے او نہ آئے فیر محمد موت جنہ لے جائے تو اس بیواکف نے اپنے گلے سے قیمتی موتیوں کا وہی ہار اتارا اور بادشاہ کے گلے میں پہنا دیا کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت میں تجھے تیرے ملک کا بڑا سمجھدار بندہ اکل مند بندہ سمجھتا تھا لیکن تیرے ملک کا سب سے بڑا بیواکف انسان تو ہی ہے کہ تجھے پتہ ہے تُو نے ایک ایسے سفر پہ جانا ہے جس سے کبھی کوئی واپس نہیں آیا لیکن تُو نے اس سفر کے لئے کوئی تیاری نہیں کی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اکل مند سمجھدار انسان کون ہے تو فرمایا کہ سب سے اکل مند اور سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنی زندگی میں اپنی آخرت کی تیاری میں جھوٹا رہتا ہے سلطانِ باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جوندے کی جانن سار مویاں دی سو جانے جو مردہ ہو کبران دے وچ اننا پانی او تے خرچ لڑیندہ گردہ ہو اکوی چھوڑا ماں پیو بھائیاں دوجہ خوف کبردہ ہو وانسیبو نا دا باہو جڑا وچ حیاتی مردہ ہو موسیقا